ایجی سینڈ ڈاکٹر سید کلیم امام نے ڈاکٹر محمد علی شاہ سینڈ پولیس سپورٹس کامپلیکس کارساز کا باقاعدہ افتتاح کیا اور اس حوالے سے سپورٹس کے فروغ اور ترقی جیسی سرگرمیوں میں مصروف عمل ڈاکٹر جنیت کے ساتھ ایک مفاہمتی یاد داشت پر بھی دستخط کیے آئی جی سینڈ نے گراؤنڈ کا تفصیلی جائزہ لیا اور کھیلوں بلخصوص کرکٹ کے فروغ کے حوالے سے ڈاکٹر جنیت کی کاوشوں کو سراحہ اور تعریف کی انہوں نے کہا کہ سینڈ پولیس اسپتال کو بھی ڈاکٹر محمد علی شاہ کے نام سے منصوب کیا جائے گا ڈاکٹر محمد علی شاہ شعبہ طب اور بلخصوص اورتوپیڈک سرجری کا ایک بڑا نام ہے اور اس حوالے سے ان کی خدمات ایک سنگے میل بن چکی ہیں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے مزید کہا کہ پی ایس ایل کرکٹ سیکیورٹی کے لیے انتہائی نیک نیتی اور پیش آورانہ صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں پی ایس ایل کے کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کراچی کے عوام اور سن حکومت اور یہاں جو لار انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک کانفیڈنس شہر کیا گیا ہے کہ دیکھیں ڈو دس اور ہم بالکل نیک نیتی سے اپنے پروفیشنل ایکیومنٹ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ بہترین بندوبس ہو یہ جو انتظامات کی بات کی ہم نے ماضی میں سب سے پہلے دیکھا کہ ماضی میں کیا انتظامات ہوتے تھے اس میں کیا کمی بیشی ہے اس کو پورا کیا ہے پھر جدید طریقے سے آئی ٹی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی طرح جو سیکیورٹی فیڈس وغیرہ آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم گراؤنڈ پر اپنی دیپلائیمنٹ کیسے کریں گے ان کا کہنا تھا کہ قیام امن کی خاطر ہزاروں پولیس افسران اور جوانوں نے اپنی قیمتی جانے قربان کی ہیں میں جب سے شہر میں آیا ہوں اس سے پہلے میں سنتا تھا کہ کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں خراب ہو رہے ہیں اور کراچی کے شہر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس سے بڑا دکھ ہوتا تھا لائن آرڈر کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن میں نے آہستہ آہستہ دیکھا ہے کہ اس شہر میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں اور اسی وجہ سے شہر میں لونک ہے اور دم ہے ہم کوئی انکروچمنٹ نہیں ہونے دیں گے شہر میں کوئی لائن آرڈر کوئی کسی کو خراب نہیں کرنے دیں گے کسی کرمینل کی پریولنس نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے ہمیں پانچ مہینے ہو گئے مجھے اس سے پہلے بھی آئی جیز بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں اس شہر میں پولیس والوں نے ڈائی ہزار سے زیادہ چارتیں دی ہیں اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں اس وقت جو زیر علاج ہیں اسی طرح اس شہر کے شہری بھی کئی اپنی جان کھو بیٹھے ہیں پریولنس کے ہاتھ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے آگے چلنا ہے تبدیلی لانی اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو جذبہ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ہم بدستور دیکھتے رہیں انہوں نے کہا کہ تنقید براہ اصلاح لازمن کریں تاہم پولیس کے اچھے کاموں کو سرانا بھی ضروری ہے کیونکہ ان سے عزم و حاصل تقویت پاتے ہیں اور پولیس کی کارکردگی میں مزید بہتری کا انصر نمائیہ ہو کر سامنے آتا ہے انہوں نے کہا کہ حال یا ٹارگٹ کرنگز کے تقریباً کیسز حل کر لیے گئے ہیں اس وقت کراچی میں میں آپ کو امانداری سے بتاؤں کہ پاکستان کے سب سے اچھے پولیس افسران لگے ہیں شاید میں اسے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خود لگا ہوں لیکن بنیادی دور پر یہ وہ لوگ ہیں جہاں کے ڈی آئی جیز ایس ایس پیز ایک اماندار لوگ ہیں پولیس سروس کے اور کام کر رہے ہیں پولیس اور رینجرز اور عام پورسز اور سیکیورٹی ایجنسیز کا سلسلہ ایسا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ہونے سے پہلے ہی ہم پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ جو کرنیل ہے وہ بہت شاتر اور تیز ہوتا ہے کہ وہ کامیام ہو جاتا ہے اس کو کرنے میں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی میں حالی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں آپ نے دو ٹارگٹ کی لینک کی بات کی ہے وہ بھی ٹریز ہو گئے تک اس کے بھی لنکس ہمیں مل گئے ہیں تو کراچی پولیس نے رسپونڈ بیک کیا ہے میرے والد صاحب کا ایک گرین تھا کوئی آٹھ یا نو سال پہلے دس سال پہلے انہوں نے یہاں پہ بلکل رش گرین ہو گیا تھا یہ گراؤنڈ اس کے بعد پھر کچھ نیگٹیو ایلیمنٹس تھے پھر یہاں پہ دوبارہ ڈرگ ٹریفک شروع ہوئی دوبارہ شادی کے فنکشن شروع ہوئے دوبارہ انکروچمنٹ ہوئی چاروں طرف سے اس گراؤنڈ پہ تو پھر ہم نے یہ مل کے ڈیسائیڈ کیا میں نے اور سمیردین صدیقی صاحب مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ یہ شاہ صاحب کا ایک پرانا خواب تھا اور شاہ صاحب نے اپنے والد محترم جسٹس عزر علی شاہ صاحب کے نام پہ ایک سٹیڈیم بنایا تھا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ایلان صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے نام کا ایک سٹیڈیم میں ضرور اس شہر میں بنا ہوں گا اور آج وہ فواب کچھ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے